پاکستان کے معروف میں اسبان وسیم بدامی نے مرہوم آمر لیاقت سے متعلق اہم انکشاف کیا ہے حال ہی میں پاکستان کے معروف میں اسبان وسیم بدامی نے اپنے ایک انٹرویو میں آمر لیاقت سے آخری گفتگو کے حوالے سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس آج بھی موبائل میں آمر لیاقت کے بہت سارے میسیجز محفوظ ہیں جنہوں میں آخری میسیج ان کے انتقال سے پندرہ دن کی بلکہ ہے انٹرویو کے درانوی اسبان نے سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آمر لیاقت سے آپ کی آخری گفتگو کس موضوع پر ہوئی تھی سوال کے جواب میں وسیم بدامی نے کہا کہ میں ان جنہوں لندن میں تھا اور یہاں آمر بھائی کی متناسعہ ویڈیو کا معاملہ سروفیوں کا حصہ بنا ہوا تھا اور اسی سبب وہ بے حد مشکل دور سے گزر رہے تھے ان کو شدید تنقید کا سامنا تھا انہوں نے کہا کہ جب میری ان سے فون کال پر بات ہوئی تو وہ بلکل ٹوٹے ہوئے معلوم ہو رہے تھے میں نے زندگی میں آج تاکہ ان کو اس قدر کمزور نہیں پایا تھا وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہے تھے وسیم بدامی نے کہا کہ میں نے اس کو اس حالت میں پا کر اس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں آپ کی مدد ضرور کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے موبائل میں عمر لیاقت کو کیا گیا آخری میسیج عمر بھائی پلیز فون کال اٹھائیں ہیں لیکن انہوں نے میری کال اٹینڈ نہیں کی میں نے ہمارے ایک دوست منہاج سے بھی رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میں لندن میں ہوں لیکن تم عمر بھائی کو ڈھونڈو اور ان کو پکڑو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے پر عمر بھائی کسی کو مل نہیں سکے کیونکہ وہ مستقل اپنا مقام اور نمبر تبدیل کر رہے تھے مروف میزبان وسیم بدامی نے کہا کہ میں پندرہ دن بعد جب پاکستان پہنچا تو اس کے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر مجھے یہ خبر مصول ہو گئی کہ عمر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں